مردی اکرمین صلی اللہ علیہ وسلم مرکہ وہ کبھرہ کبھرہ سالہ بارے منگر کوئی ایک نوہ ایسا دینے جس کے بارے میں اکنی رکھتے یہ کہا جا سکتے ہیں کوئی ایک باگرہ اقرام اکنی کی ہم ایسا دینے جس کے بارے میں ممارکہ کبھرہ کم کے ساتھ یہ راہ دی جاسکتے ہیں کہ یہ خاص آب پارمان تھا دوسروں کیلئے اس کے پہلے دیکھیں نہیں ہیں کہ دوسروں کیلئے اس کے پہلے دینے دیکھیں دیکھیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کام کو یہ بات سب کی علیہ ہے کہ نبی آخر زمان صلی اللہ علیہ وسلم جب کے باہر خیلی نبی نہیں آگا یہ عمد آپ نے قائد آگا قیامت پر اس وشن کو لیے کا مفرق اس دعوت پر اپنے دعوت رہنا اپنے جس کو جائے کہ دنیا میں دعوت کو رہنے وشن اس طرح قیامت کے بارے مرتیان کرنا اور پھر چار باتیں آئے ہیں مجھے چر سے قریبے کتھڑے ہوئے قیامت پر اپنے ہواراق اس کے زمینے کا اگر پوری امت یہ کام کا کرنے تو بطاقم بھلے پھر محمد لیے پھر محمد لیے پھر خیل بلک من مبالبارو ویالحمد آنی بنگتر بلک من مبالبستہون پھر کچھ گھوڑ کرنے چاہیں گے جماعتیں کرنے چاہیں گے کچھ گھوڑ کرنے چاہیں گے کچھ ملے کے سر ملکہ فوری امت فوری امت ادھر آئیت دیتا ہے اس کو ساکر جو دیتے ہیں کہ اس طرح گلون کو بنانے کے لئے یہ خود قرآن پاک قاضی مغرق اجاب کبھی سننے کو جی چاہتا ہے کبھی پہنے کو جی چاہتا ہے کبھی دعوان گلن کبھی گل بنانے کی چاہتا ہے اس نے حدیث پہ تو یہ بھی آیا ہے کہ کبھانا کبھی گل بنانے کو جی چاہے کہ قرآن پاک کو گل بنانایا ہے اس کی آیتوں کو زیر رکھ میں آیتوں کو گل تھا نمی صلی اللہ علیہ وسلم اسی طرح اپنے گنبر پر تشریف فرما رہے ہیں رضی اللہ علیہ وسلم رضی اللہ تعالیٰ عنہ قرآن پاک کی تلاوت شروع کی سورہ لیسا پانے شروع کی جب اس آیت پر پہنچے آیت چالی سے اکتالی سے فَقَئِ فَائِدَا جِئْنَا مِنْ قِلْ اُمَّتٍ بِشَهِيدٍ وَجِقْنَ مِقَعَ عَلَىٰ عَلَىٰ شَهِيدٍ کہ اس کو کیا حال ہوگا جب ہم ہر امت میں سے ایک گواہ کو اٹھا کر کھانا کریں گے تو اس قرص کی گلائی لیں گے کہ اس کے پیغام پہنچائے یا نہیں پہنچائے اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے پڑھائے جا رہا ہے کہ تمہیں ان لوگوں کو گواہ بنا کر پڑھا کیا جائے تم سے پوشا جائے کہ تم نے یہ پیغام پہنچایا اس دعوت کو عام کیا لوگوں کو دلوں کو دستک دی ان کو اللہ کے طرح بنائے جب اس آیت پر پہنچے ہیں تصلاق الدلہ وَالنسولت رضی اللہ تعالیٰ تو جیسے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ہاتھ کے اشارے سے رکھ رہے حضبوں کا دلہ ٹھائر جاؤ سر اٹھا کر دیکھا کہ کیا نہیں تے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم داروں پتاک رہے ریش و دارت آسوں سے تر ہو چکے ہیں فَقَئِ فَائِدَا جِنَّا مُنْ قُلْ لَكُمْ مَتْنْ بِشَهِدِ وَجِنَّا بِقَاءَ عَلَىٰ عَوْلَاءَ شَهِدَا یہ آیت ان کو تنبا رہی ذمہ داری کا احساب دلا رہی اور رہتی دنیا تک مجھے اور آپ کو اس کی اتبعہ اور قیملی کے لیے روحا رہی یہ کام ہوگا اور دیا جائے گا تو انہی راستوں سے بدل کر رہ یہ قرآن پاک رولاتا ہی ہے یہ حساتا ہی ہے یہ جنت کی سہر بھی کراتا یہ دوزوں کے قریم لے جا کر دراتا ہے اس کی تفصیلات بتاتا ہے یہ قرآن پاک یہ پچھلی قوموں کے قصے سناتا ان کی تباہی کی باردادیں بتاتا یہ ہانے والے دنوں کے مستقبل اور اس کی خبریاں بھی لوگوں کو بتاتا اس قرآن پاک کے ساتھ ایسا جیتا جانتا تعلق کہ جس کے نتیجے میں واقعی یہ قرآن پاک کبھی روڑائے گی اور کبھی ہسائے گی کبھی ہمیں تمر فضل اللہ تعالیٰ ہوں کی طرح فرماتے ہیں کہ کبھی کبھی جو نکتا ہے کہ اگر کوئی ایک شوق جلت میں جائے گا تو کبھی خیال آتا ہے شاید کمر ہی ہوگا کیا بلندی امام کیا اللہ کے ساتھ تعلق کی کیفیت اور اس سے سرشاری کبھی کبھی نکتا ہے کہ جلت میں ایک آنی جائے گا کہ شاید کمر ہوتا کہ دن میں یہ خیال آتا ہے کہ کوئی ایک شخصی سے دوزہ ہوئے جائے گا تو خیال ہوتا ہے کہ امام ہی ہوگا باقی تو سب جبرت میں چلے جائے گی یہ امام ہی ہے کہ یہ جو بلندیہ ہیں یہ جو پستیہ ہیں یہ جو غروج ہیں یہ جو زوار ہیں یہ جو جنتیں ہیں یہ جو دوزخیں ہیں جو فران پاک ان سب کے حوالے سے فرق کے اندر کوئی امام پیدا کرتا ہے امام کی جو سرشاری سے یا افقراری سے ان کے حیات سے برشاہ کرتا ہے جو مطلوب ہیں جس کے بغیر کوئی منوی اللہ نہیں ہے جس کے بغیر کوئی دعوت اللہ نہیں ہے جس کے بغیر کوئی انطلاف کے بارے نہیں ہے جس کے بغیر جدو جیت کا کون انبان نہیں ہے نیادہ قرآن میں ہو ہوتا ظنہ مرد مسلمات اللہ کرے تجھ کو حطا جدت کردائی تمہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا اسوا اس لیے آجیز میں آپ نے پڑا ہوتا کہ کئی میں یہ ذکر پہ آتا ہے کہ قرآن پاک کرتے ہوئے اگر طبیعت کے اندر لڑنی نہ پیدا ہو رہی کسی بھی وجہ سے نہ پیدا ہو رہی کچھ گداس کی کیفیت کچھ خوف کی اور خشیت کا عالم نہ پیدا ہو رہا تو مسلمی طور پر ان اس کی کیفیت کو پیدا دے کہ آجیز میں اللہ تعالیٰ دل بدل دے توفیق سنوار فضل اپنا آپ کر دے اور تمہارے اوپر اپنی محمد کی بارش کرے اور بڑے بیمانے پر اس کی برکتیں نہ دیں اس لیے جمعہ السلامی کی یہ رجوعی لگنا تہلی یہ اللہ تعالیٰ دکانا کہ ایک نعمت ہے کہ نجے اور آپ کے جو کام کرنا ہی کرنا ہے اس کے بارے میں اس سے اور آپ سے پوچھا ہی جانا ہے اس کام کو آسان رہا ہی اگر میں اور آپ اس محبت میں کوئی کام کرے گے تو کسی نادر اور کسی امیر اور قیب پر احسان نہیں کرے گے ان کا احسان ہے کہ انہوں نے نہیں ہماری منزل کو آسان کیا اور ہماری حسکر حالات کے اندر ہماری نساس کے پہر رکھی میرے دوستو بھائیوں ادھر جو اور ساتھیوں قرآن پاک کے قطالے سے یہ بات کو الحب یل الشم بکل علم رشنہ ہو کر سامنے آ جاتی ہے اور جس کلمے سے ہم اپنی ایمانی زندگی کا خلاوت کا شیرینی کا آس کرتے اس میں بھی یہ بات مذبور پھر آیا ہے کہ خیر اللہ آپ رجوع اللہ کی بات کر رہے ہیں تو اگر غیر اللہ نے دیرے نادے کو دیں چاہتے ہیں اگر تابند کی فرما رہا ہی چاہتے ہیں کہ آپ پہنچ ہو یہ جو دیکھئے آپ نے گو امریکہ گو تحریک شروع کی ہو سکتا ہے ہمارے ہم سوچتے ہیں کہ یہ ایک اچھی سیاسی تحریک ہے اس کو چلنا چاہیئے ہماری سیاست ہمارا قرآن ہے ہمارا قرآن ہماری سیاست ہمارا دین ہماری سیاست ہماری سیاست ہمارا دین ہمارا قرآن ہے اس سیاست پر بھی ہم نانم دیکھتے ہیں کہ جس کا دین سے کوئی علاقہ اور کوئی تابند جس سیاست کے نتیجے میں بندوں کے بندوں کے رفع کی طرف رسائی پیدا جس سیاست کے نتیجے میں جذبہ جہاد شوق شہادت اور جنب کی آسلو تمنا پیدا وہ بڑی مبارک سیاست ہے وہ بڑی مبارک جب مجھے ہے اس لیے چامل طرف کی حالات میں اس بات کو فرواقع خود سمجھ کر لوگوں تک آپ سے پھر سمجھے رہے ہیں لوگوں تک پھیلانے اور پہنچانے کی ضرورت فَمَنْ يَقْفُرْبِتْ بَابْرُو مَيُؤْمِنْ بِاللَّهِ فَقَدْ اسْتَمْ سَتَبِلْ فُرْبَدْ لَنْ فِسَارَ لَا وَاللَّهُ سَبِينِ مَيُؤْمِنْ بِاللَّهِ مَيُؤْمِنْ بِاللَّهِ ناؤوزیر ہے کہ اندر کے محاص پر جو بابی بیٹھا ہوا ہے اس سے بھی مسلسل چھے چھاڑ جاری نہیں کیا اس کی بڑی فرمائشیں اس یہ نفس ہے ماہاں اس کی بھی وش لسٹ ہے پوری ایسا ہونا چاہیئے ایسا ہونا چاہیئے گھر ایسا ہو برائنگ روم ایسا ہو بیٹ روم ایسا ہو زندگی گناہ ایسا ہونا چاہیئے دل و دماغ پر مسلسل یہ دباؤ ڈالتا ہے بوڑ ڈالتا ہے پریشنائز کرتا ہے کہاں تو وقت میں وقت سارا گزار دیتے اور وہ تو دیکھو فلاہ تو دیکھو پر اس لیے اندر کا باقی موقع کی تلاش میں رہتا ہے طاق میں رہتا ہے کہ ہم نعامر ہو اور ہمیں بیر ہوتے ہیں کہ ہم سے وہ غلط کام کرا لے جو وہ کرانا چاہتا ہے جس کے بغیر اس کی تسکیم نہیں ہو اور یہ بھی نفس فہر کو سنسل لگا ہونا جو عادیث میں آتا ہے کہ ہر شخص کے لئے اس کا شیطان ہے جو جتنا بڑا عابد و ظاہر جو جتنا بڑا دائیر اللہ ہے اس کا شیطان بھی اتنی بڑا ہے اتنی حقیم و دانہ ہے کہ اس کو کیسے را رہے دناس سے بیرات کیا جائے اور حالات کی خرابی اور گرداب میں اس کو مقتلع کیا ہے بلکہ اسی طریقے سے یہ جو تاہود کی فرما روائی ہے یہ اندر میں دنیا میں بھی موجود ہے اور باہر کی دنیا میں بھی چار طرف ہے گئے 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 جماعت اسلامی بے اکبر تمام مرچوں تمام مہاروں تمام دائیروں کے اندر تاہود کی فرما روائی کے خلاف لوگوں کو جدوجہد کے لئے بڑا ہے تسکیم نفس کی اس کا عرمان تعمیر سیرت بھی ہمارا ارمان ریجنڈا ہے کردار سازی بھی ہمارا عرمان ہے لیکن معاشہ کے اندر تربیت کے تسکیہ کے جو بہت سارے طریقے عجاب روٹ ہو چکے ہیں اور لوگوں نے اپنا ہے میں کسی تلقیل نہیں کرنا صرف بیان کر رہا ہوں تاکہ ایک فرق بادے ہو سکے بہت سے لوگ باطن کی اصلاح پر بہت زہود دے بہت سے لوگ ظاہر کی اصلاح پر زیادہ زہود دے باطن جیسا بھی بہت سے لوگ انفرادی زندگی پر سارا وقت آجتے ہیں ایک ایسی اشتباہی دائروں سے بے دخل ہو جاتا ہے حالانکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تمام تر تعلیمات اس طرح متوجہ کرتی ہیں کہ انسان ایک ناقابل تقسیم اکائی کرتا ہے انسان ایک ناقابل تقسیم بہنڈا ہے اس کو ظاہر باطن میں تقسیم نہیں کیا جاسکتا ہے اس کو انفرادی اور اشتباہی میں تقسیم نہیں کیا جاسکتا ہے کہ ظاہر ہمارا بہت اچھا ہو جائے گا اور باطن کے اندر سارے جھاڑ جھنکار گھوسٹا اسی طریقے سے بچھے گئے اس لئے آپ میں رہنے جستہ جستہ ایک باتیں ہی ارس کر سکتا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات سے یہ گھتیا سرجنے لگتی ہیں یہ گرے کھلنے لگتی ہیں جسان کے طور پر آپ نے ارشاد سمایا کہ اپنی سفر کو درست رکھو ورنہ تمہارے دلوں کے اندر کجی اور ٹیر پیدا ہونا ہے سفر کو درست رکھنا تو یہ ظاہری عمل ہے نظر آتا ہے کہ تین لوگ کیسے سفر درست کرتے ہیں لیکن اس ظاہری عمل کا اثر باطن کے اوپر پڑھا رائے دل میں کجی پیدا ہو جائے گی ٹیروں تک سمتے ہیں ظاہر کا اثر باطن پر پڑھتا ہے آپ نے حمایہ کہ سلام کو پھیلاؤ کہ اس کے نتیجے میں دلوں کو محبت پھیلاؤ یہ یہ گار میں جائے کہ ان سے نگاؤ پھیلاؤ سلام کا پھیلانا ظاہری عمل ہے السلام علیکم السلام علیکم اچھے خیلیت سے اسلام علیکم یہ ظاہری عمل کے نتیجے میں دلوں کے اندر جو بوز ہے جو عداوت ہے جو قدورت ہے جو کجی ہے جو ملنی لکیرے ہیں اور سب سے نجات تو یہ ممکن نہیں ہے کہ داہر اچھا ہو اور باطن خرام ہو باطن اچھا ہو اور زاہر خرام ہو اسی لئے ہمارے معاشرے کے اندر یہ بہت سارے تدالہ اور وہ ہمارے اندر بھی کشورت درہ ہے لوگ کہتے ہیں ماشاءاللہ آدمی بہت اچھے کو درہ رشوت ہوتے ہیں ملنہ پنج وقت نمازی پرکتا ہے جو گزار اگر ایسا آدمی رشوت ہوتا ہے اور یہ بھی لوگ جانتے ہیں تو یہ تدالہ اسی لئے ہے کہ مکمل تصور زندگی مکمل تاغوت کی فرما روائی سے نجات اور مکمل وجود اللہ اور دعوت اللہ کے ہمارے سے تاغف بلنا کی آبیاری ان چیزوں کو لوگ پوری طرح سمجھ نہیں پائیں لیکن آپ تو سمجھے نہیں میں تو صرف دوہار آمز بار اس لئے جو انسان ناقابل تقسیم محدد ہے ناقابل تقسیم اکائی ہے جماعت اسلامی مکمل اور سموچہ اس کی تربیت کا بھی اعتمام کرنے تمہارا ظاہر میں ٹھیک ہونا چاہیے سنت کے مطالب ہونا چاہیے تمہارا باطن میں ٹھیک ہونا چاہیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے افت خیال کی بھی تعلیم دی ہے کہ ایسے خیالات جب جب ذہن میں آئے جو غلق خیال ہو جن کو تو مجلس میں ظاہر نہیں کر سکتے ان کو جھٹک دینے کی ان سے نجات پانے کی استقبار ہونے کی اس سے بچنے کی اپنے رفض کی بارگاہ میں پناہ مہمولی کی کوشک کرنے چاہیے استعالا اس کے لئے لفظ استعمال ہوا ہے دینی تحریف کے حوالے سے ناؤزیر ہے کہ فرق کو فرق کی سطح پر مخاطر کرتے ہوئے اس کے تسکیہ کا تعمیر سیرت کا تردار سادی کا اعتماع کیا جائے لیکن مہا کافی بہت سب لوگ یہ فنسبہ پیش کرتے ہیں پہلے سادر لوگ بنا دو جب سب لوگ نہیں بجائیں جب سب کچھ چیز ہو جائے یہ بڑی سادہ بات دنیا کے لئے سادہ بات